اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز میں بات کریں گے جس میں تین لوگوں کو ایویر ہونا ہوتا ہے جس میں تین لوگوں کا زیادہ کام ہوتا ہے ایک ہے مستری یعنی دسل ٹیل والا اور پلمبر تو تینوں چیزوں کو اس بارے میں نالیج ہونا چاہیے تو وہ ہے ہم سب کی دماغ میں رہتا ہے اس میں ٹائٹل جو دیا ہوا ہے ہاو ٹو اینسٹال کانسیلٹس سسٹورن تو کانسیلٹس سسٹورن کیا ہے پہلے اس پہ بات کریں گے اور پھر میں سمجھا دوں گا کہ اس کا انسٹال کرنے کا کیا ہے طریقہ ایک ایک پارٹ سمجھیں گے ایک ایک بات سمجھے گی ہم اس چیز کی لیکن میرا رکسٹری ہے اگر ابھی تک چینل پہ نئے ہیں چینل کو کرو سبسکرائب فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو کرو فالو کیونکہ یہ ایک ایسا پیج ہے یا ایک ایسی چینل ہے جس پہ آپ لوگ کو ہر چیز کی جانکاری مل جائے گی ان چیزوں کو لے کے چاہیے آپ میرا دسل ہے میرا پلمبر ہے انٹیئر کارپینٹر ہے جو بھی ہے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کچھ ویڈیوز تو کوسٹن ہے ہاو ٹو اینسٹال کانسیلٹس سسٹر مجھے بھون آتی رہتے ہیں اس ماملے میں تو پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ ہاو ٹو تو ہم سب کو پتا ہوتا کیسے انٹیئر کسی لگانا ہے بٹھانا ہے کانسیلٹس سسٹر سسٹرن تو وہ چیز ہے جو آرڈی اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے قریبا دس بیس سال پہلے کی بات دیکھیں گے تو سسٹرن آرہا تھا جو چین والا چین چین کھینچ کے اوپر لگتا تھا پھر وہاں سے ہم پلاشٹی کی پائپ اس کو لگتے تھے جی آئی پائپ کی لگتے تھے کوئی کوئی سوائی تب آتا تھا ایک انچی کی تو اس چین کو پھر لٹکاتے تھے چین کو کھینچتے تھے اور وہ فلش کر رہے تھے فلش اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اونچہ کیوں رکھنا پڑتا تھا اگر کسی بھائی نے دیکھا ہوگا یا لگایا ہوگا تو بہر بھائی نے کر کے وہ کومیٹ کریں تو اس کا مطلب تھا وہ ہائٹ پہ رکھنے کا کہ تب اس کا آوٹ پوٹ جو ہوتا ہے آوٹ پوٹ آوٹ پوٹ اگر میں دکھاؤں یہاں پہ مانو سیفن وہ ایک انچی کا تھا ایک انچی ٹھیک ہے نا سیفن اس کے بعد جب اپگریڈنگ آیا تو ہر چیز کی تھوڑا ایک نظر انجینرز جو ہوتے ہیں ریویو ٹیم جو ہوتے ہیں ریکمڈیشن ٹیم ہوتا ہے ریویو ٹیم ہوتا ہے تو ان کی نظر میں آیا کہ یہ ہائٹ جو ہے اس کو ہم اٹائیں گے اس کی جاگہ گیزر آنسٹال کر سکتے ہیں گیزر آیا تو پھر کموڑ کے اوپر ہم لوگ گیزر لگاتے ہیں ابھی اگر وہ سسٹم ہوتا اوپرانہ والا تو پھر ہم ابھی اس ٹائم پہ وہاں پہ ہم گیزر کو انسٹال نہیں کر سکتے تھے تو جگہ بچانے کی کوشش میں ایک کمپنی نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس کو اپگریڈ کیا اپگریڈ کرنے کی صورت میں کیا کیا کہ اس کو لائے سوائنچی کا سوائنچی کا لائے سیفن اس کے بعد ابھی کی ٹائم پہ کچھ کمپنیاں ابھی کی ٹائم پہ جنرلی اگر آپ لوگ دیکھو گے سوائنچی پہلے ایک ہی جی آرہا تھا اب یہ بند اب سوائنچی آرہا ہے اور ڈیڑھ انچی آرہا ہے ابھی کی ٹائم پہ کچھ کمپنیاں اب دو انچی بھی دے رہا ہے اوٹ پوٹ دو انچی اگر آپ لوگ دیکھو گے کموڑ کے وہاں پہ انگلیش کموڑ لاؤ انڈین کموڑ لاؤ فلشنگ کی لاؤ اس میں دکھاندار بھولے گا آپ لوگوں کو کہ اس سے فلش جلدی ہوگا زیادہ فلش ہوگا یعنی کہ جو بھی سپٹک ہے وہ جلدی نکلے گا لیکن کیا ہوتا ہے اس کی پیچھے تھوڑی کیا ہوتا ہے تھوڑی ہوتا ہے یہی چیز کی یہ جو سیفن ہے یہ بڑا ہوتا ہے یعنی کہ ایک ساتھ کونٹیٹی زیادہ نکلتا ہے اور دوسری بات شارٹ جگہ شارٹ جگہ کیونکہ ہمیں ایک بات یاد دلاوں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی ہائٹ جتنا ہوگا پانی کا وہاں سے جتنا ہائٹ سے پانی اترے گا اتنا فلو زیادہ ہوگا اتنا پریشر زیادہ ہوگا اس چیز کا تو اگر اب جگہ کم ہے پھر اس کا پائپ جو ہے وہ موٹی ہونے چاہیے تو اگر آپ لوگوں نے کنسیلٹ فلشنگ کی پائپ آج کل کی دیکھی ہوگی تو یہاں پہ وہ دو انچی کی ہوتی ہے آج کل جو آتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال ہے دو انچی کیوں لائے آئے اس میں یہ شارٹ سپیس رہتا ہے شارٹ سپیس رہتا ہے اس صورت میں کنسیلٹ یہ سسٹرن کا کام آگیا پہلے آرہا تھا ایکس پوزنڈ ہائی لیول پہ ٹاپ لیول پہ رکھنا پڑتا تھا اس کے بعد آیا سوائی انچی جب آیا تو آگیا گراؤنڈ پہ تھوڑا ڈاؤن اس کے بعد تیسرا جو آیا اب کنسیلٹ سسٹرن کنسیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنسیلٹ کیا چیز ہوتا ہے کنسیلٹ کا مطلب یہ کنسیلٹ فلسٹین کی ہے اس کے بعد اس کو ہم نے سسٹرن کنسیلٹ سسٹرن لگایا پھر پرسٹر کیا پھر کیا کیا کہ یہ ٹیل لگا لیا لیکن اس میں بہت کچھ حدہ کچھ چیزوں کا دیان ہے میرے دیانا چاہیے اس کا پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ بلکل ہلکا ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے جو پریشر برداشت کریں پریشر برداشت کریں یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پریشر جم جاتا ہے نہیں اگر میں دکھاؤں آپ لوگ کو یہاں پہ فار اگزامپل فار اگزامپل سمجھ لینا آپ لوگ یہ پلاسٹک کی بوٹل ہے ٹھیک ہے اس کو جب میں پریس کرتا ہوں یہ چپک جاتے ہیں یہ چپک جاتا ہے تو اسی صورت میں کنسیلٹ فلسٹین کی سلم ہے یہ سلم ٹھیک ہے نا یہ سلم ہے کنسیلٹ فلسٹین کی سلم ہے سلم کی صورت میں اس کو کیا ہوتا ہے پھر ہمیں ایک پرابلم آ سکتا ہے اس میں جب ہم اس کو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤ اچھی سے مانو یہ ہم نے کنسیلٹ فلسٹین کی بنایا لگایا ہم نے دو چیز کی طریقے سے ہوتا ہے ایک کڑا کھوڑنا دیوار کو اور دیوار سے باہر برکورک کر کے انبو انپورٹ اور ایکسپورٹ اس میں یہ ہوتا ہے تو آگر ہم نے یہ ایمپورٹ کیا یا ایکسپورٹ کیا تو اس میں ہمیں برکورک جو ہوگا برکورک جتنے بھی ہم اس کے اندر کریں گے یہاں سے تو ہمیں اس میں کوشش کرنا ہے کہ ڈاکھ نہ دینے کی ڈاکھ جو ہم اس میں یہ وال ہم نے برکورک چیزر سے کٹا یا گرینڈر سے کٹا اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو پائے وہ نا ایٹے کی ٹکڑے لگاتے ہیں اس سے دو فالٹ آ سکتے ہیں ہماری اس میں یہ جب یہاں سے پوش ہوا سمپل میں پھر سے ایک بار دکھاؤں جب ہم نے اس کو پوش کیا دونوں سائیڈ سے پوش کیا یہ چپک گیا ایک دوسری کے ساتھ چپک گیا نا چپکنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے چپکنے کی صورت میں یہ جو انہر سپیس ہوتی ہے سیفن اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کا تو وہ پھر سکتا ہے ہم فلش کرتے ہیں اترتا ہی نہیں ہے اس کے اندر اب یہ سیفن کام کیسے کرتا ہے اگر اس کی اس کی ٹرینگل بیادہ ہی ہے جو اس کا سپیس انہر سپیس ہے اگر وہ چار انچی ہے چار انچی ہے تو اس میں دو انچی ڈائی انچی کا سیفن ہے ڈائی انچی کا ڈائی انچی اس کا ٹوٹل سویس بچہ ہے تو یہ فریلی اٹھنا چاہیے فریلی بیٹھنا چاہیے تو اس مقابلے میں پھر کمپنی نے کیا کیا اس کو اس کو لائے سٹینڈ اس کو بنایا سٹینڈ کہ کمپلینڈ آئے فلشنگ کی بار بار یہ پرابلوم ہو جاتا ہے ریویو جب مارکٹ کا دیکھا انجینر اس نے تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ اس کو یہاں پہ جب ہم پتھر دیتے تھے سائیڈ سے اٹھے گی لگاتے تھے تو یہ چپک جاتا تھا کہیں اندر جا رہا چلا جا رہا ہے کہیں باہر چلے آ رہا ہے تو اس صورت میں ہم نے کمپنیوں نے بنا کے اس کو سٹینڈ دیا اور دوسری ایک بات دوسری ایک بات کہ سٹینڈ میں کیا فائدہ ہے ان کو سٹینڈ میں ان کو جو ڈرل کرنا پڑتا تھا پھر وہ ڈرل بھی بند ہو گیا ڈرل لگانا بھی نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹینڈ کے اندر دو سکریوز آرڈی آتا ہے اگر آپ لوگ کہیں پہ بھی کانسلٹس سٹورن لگاتے ہو تو ہاف سٹینڈ والا کتہ ہی نہیں لگانا پھر اگر لگانا پڑا تو پہلے کوشش کرنا نہیں لگانے اگر اب لگا بھی لوگ تو ہاف سٹینڈ والا نہیں لگانا جب لگانا تو پھر لگانا فل سٹینڈ والا اب آپ لوگ بتو گے کہ یہ فل سٹینڈ کیوں لگانا ہے ہمیں فل سٹینڈ میں آپ لوگ کو ایک چیز فائدہ ہے کہ جو اس میں یہ دو کمپلینڈ ساتھ ہیں جو چپک جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس میں وہ پریشانی نہیں ہو جائے گا آپ کو پلمبر نے آیا اس نے یہ کام پورا کیا اس نے انسٹال کی آئی ہے سکریوز دو سے لگا کے رکھا اور فل سٹینڈ لگایا تو فل سٹینڈ سے کیا ہوتا ہے کہ مستری آیا اسے برک ورک کیا برک ورک کیا یعنی کہ اس کو مستری کو اس پر ٹھوک ٹھاک کر کے پھر وہ پتھر لگانا یا کچھ بھی کرنا وہ اس کو نہیں کرنا پڑے گا تو اس صورت میں آپ لوگ بچ سکتے ہو اب لاشٹ میں آپ لوگوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر اس کو ہم انپورٹ کریں گے دیوار کو خود کے ہم اندر کریں گے تو پہلی بات دیوار ہمارا کمزور چلے جاتا ہے مکان کو خطرہ رہتا ہے جب بھی کل کو زلزلہ آئے گا تو یہ ڈینجر بن سکتا ہے اور دوسری بات یہاں پہ کشمیر میں ہمارا مائنس ٹین تک چلے جاتا ہے کبھی کبھی ٹیمپیچر تو یہ تب کی ٹائم پہ تھوڑا ڈینجرس بنتا ہے کیونکہ میں نے کسی کہیں کمپلیکس کہ اندر پھر اس کو ریموو کر کے نیا سرے سے بٹھایا ہے نیا 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 والے بٹھائے ہیں تو وہ تو بارحال اپنی مرضی ہے آپ لوگ کسٹمر کو اپنی مرضی ہے تو میں پلمبر بائیوں کے لیے کیا کرنا ہے اس صورت میں تو میں سمجھاتا ہوں اب میں سمجھاتا ہوں کہ پلمبر بائی کو اس میں کیسے کیسے کام کرنا ہوتا ہے پہلے جب ہم پلمنگ کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پلنٹ بیم جس کو ہم کہہ سکتے کہتے ہیں ڈی پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی کنکریٹنگ کا ہوتا ہے پتھر کی اوپر سے چاہیے ہم نے پتھر کا نیچے کیا برک کیا یا کنکریٹ کا کیا تو ڈی پی سی بعد کتنا ہائٹ رکھنا ہے اس کو ساڑھ دس انچی ساڑھ دس انچی اگر چھ اس کو آریڈی کمپنیا کہتے ہیں اور پلنگ سٹر ڈی آر بھی کہتا ہے کہ ساڑھ دس انچی اس کو رکھنا ہے یعنی کہ 10.5 اس ساب سے آپ لوگ نہ سکتے ہو تو اس ساب سے بھی 10 dot 1 by 2 اس حساب سے ساڑھے دس انچی ساڑھے دس آتا ہے ساڑھے دس ساڑھے دس اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ میت کالکولیٹ یعنی ٹائمن کی حساب سے پوائنس کی حساب سے آتا آئے گا اگر ہم ناپنے کی حساب سے آپ لوگ کو یہ آئے گا 10 is equal to 1 by 2 تو 1 بٹا 2 تو یہ آئے گا ساڑھے دس یہ برحال میت کالا سمجھائیں گے تو میں اس میں نہیں کس سنگا فرحال ساڑھے دس انچی ہے لیکن بات رہے گی ڈی پی سی کی ڈی پی سی کے بہت بات دس لیکن چیز خیال کرنا ہے اس کو ڈاک نہیں کرنا ہے اس کو کچھ اونٹ پٹا نہیں کرنا ہے تو پلمبر آیا اس نے انسٹال کیا انسٹال کرنے کی ٹائم پر ان کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے پلمبر کو دیکھنا ہے سی ٹپ پلمبر پلمبر کو رکھنا ہے تو سی ٹپ کٹ کے اگر اس کے اوپر ہمیں دو انچی کا سی ٹپ ہے تو ہم جارنل دس انچی رکھتا ہے ساڑھے دس انچی تو ہمیں رکھنا ہے یہاں پہ ساڑھے بارہ انچی ساڑھے بارہ انچی کیا رکھنا ہے ساڑھے بارہ انچی ساڑھے بارہ انچی تو یہاں سے ڈی پی سی لے کر یہاں تک یہ ساڑھے دس انچی رکھ سکتا ہے ساڑھے دس انچی اس کے بعد دوسرا سٹ آتا ہے اس بینڈ کے سنٹر سے لے کر اس کے سنٹر تک رکھنا ہے ساڑھے پانچ انچی ساڑھے پانچ انچی یاد رہے گا ڈی فینشنگ ہوگا وہاں سے ساڑھے دس انچی ساڑھے دس انچی کہاں تک جہاں تک ہمارا جائے گا ٹیل فینشنگ ٹیل فینشنگ ساڑھے دس انچی رکھنا ہے کہاں تک چار انچی بینڈ کے سنٹر میں اس کے پر پر سنٹر میں چار انچی کی بینڈ کے سنٹر میں وہ آتا ہے ایک سو دس ایمیم یعنی کی فیفٹی فائف ایمیم ہمیں اس میں سے لینا ہے 55 ایمیم کا سنٹر ہمیں دیکھنا ہے 55 نیچے گیا 55 ایمیم اوپر رکھا پھر چار انچی بینڈ کے باد اس کا آؤٹ پوٹ یہ آؤٹ پوٹ ہے اس کو کا سنٹر آنا چاہیے پراپر اس کے لئے شولہ شولہ ہونا چاہیے ساتھ میں پلمباب ساتھ میں جب ہوگا تو یہ پراپر لی آپ کو آئے گا یہ آئے گا پراپر لی آپ کو شولے کے اندر اب تیسری بات یہ جو یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آتا ہوگا ہمیشہ کہ سکیر ڈببا ہوتا ہے جس میں فلیکسبل لگا کے ہوتا ہے تاک کہ سیفٹی کور جو ہوتا ہے سیفٹی کور لگا کے ہوتا ہے تو سیفٹی کور کو ہم لیول کرتے ہیں لیکن لیول کیوں کرتے ہم اس چیز کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹیڈا رکھیں گے نیچے بھی اوپر بھی پراپر لی چک کرنا ہے کروس چک سے ناپ 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 میرا برابر بیٹھا گلت مط بیٹھا اگر یہ تیڑا بیٹھ جائے گا کسی ایک سائیڈ سے تو ہوگا کیا یہ سیفن یہاں پہ ہے یہ تیڑا بیٹھ جائے گا تیڑا ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا چاہی آپ کا صرف دو سنٹی میٹر تیڑا ہوگا تو لیک ہونا ہی ہونا ہے اگر یہ تیڑا ہو گیا تو پانی کیسے بیٹھے اس کے اندر ایسے ایسے کیونکہ یہ جو اٹھتا ہے پوش کرنے سے یہ اٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے اٹھتا ہے اٹھتا ہے تو وہ پرابرلی ورک نہیں کرے گا تو مہربانی کر کے ان چیزوں کا آپ کو پرابرلی خیال رکھنا ہے پرابر 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 چاہیے 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 پرابر ان چیزوں کا کچھ کچھ ٹیٹ بیٹس یاد رہنا چاہیے اب اگر پرابر نے رکھا اب اس کے بعد مستری آیا مستری نے اس کو کیا کیا مسالہ چڑھایا تو سولا کو مائنس سولا کو مائنس کرو تین بچ گیا تیرہ اور تین اٹھائل والے نے مستری نے اب اس کے بعد بارے ہے ٹیل والے کی اس میں تو ہمیں کتنا چاہیے اب اس میں دس چاہیے یعنی ہمیں اس کے اندر سے اور ڈائی انچ اتار نا ہے تو وہ ڈائی انچ کون اتار گا کون چڑھائے گا ٹیل کو وہ چڑھانا ہے ٹیل والے کو ٹیل والوں کے لیے سیمپل میں ایک مسیج یہاں پہ دے کے چلوں ان کو کیا کرنا ہے چار انچ کا بینڈ ہے اس کے سنٹر سے نیچے کی سائیڈ ان کو ناپنا ہے پراپر ساڑھے دس انچ ساڑھے دس انچ چاہیے اس حساب سے ناپو یا ان کو اس حساب سے سمجھ آئے گا جیسے بھی ان کو سمجھ آئے گا تو ساڑھے دس انچ پراپر رکھنا ہے تو ایم ام کی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے ایم ام کی حساب سے تو اس میں آتا ہے ہمارا تو اگر ہم اس کو ایم ام کی حساب سے دیکھیں گے ٹیل سے لے کر کے اوپر تک ٹو سیکسٹی ٹو سیکسٹی ٹو پائی 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 ایم ام ان کو آئے گا ساڑھے دس انچ اور پھر اس کے بعد یہ آگئے چار انچ کا بین سینٹر اس کے بعد ان کو بیچ والا جو گیپ ہے اس کو آنا چاہیے کتنا ون تھرٹی سیکس پائنٹ ون تھرٹی سیون پائی فائی ایم ایم تو اس حساب سے ٹیل والے کو بھی سمجھ رہا ہے یعنی کہ اس میں تین وں پلگ کو پکڑ کے یہ جو گومتا ہے وہ پکڑ کے ایسے کرتا رہتا ہے تو چیزیں ان چیزوں کا مستری کو دھیان رکھنا ہے مستری کو کیا کرنا ہے اس صورت میں مستری کا کام کیا ہے پہلی بات مستری کا کام ایسا ہے ایسے کرنا چاہیے وہ رائٹ ہینڈ یعنی لیفٹ شولڈر جو اس کو دھیوار کی سائیڈ جانا اور رائٹ ہینڈ سے کام کرنا ہے اگر اس نے ایسا کرنا سٹارٹ کیا تو وہ مستری لخ کے خلاف ہے تو بس یہ ایک مقصد ہے کنسیل سسٹر اور اس چیز کو لے کے ویڈیو جب بھی میں دیتا ہوں کسی بھی ایک چیز کا تو میں پورا ہسٹری اس چیز کا دیتا ہوں تو اس میں کی اگر کبھی یہ آٹ پوٹ لیک ہوگا جب ہم نے یہاں پر وال موڈ کموڈ ان اشٹال کیا آپ لیک ہوگا کموڈ کے اندر سے تو یہاں پر یہ push دو تین بار ہم نے کیا سیفن ان پوٹ ہم نے اٹھا یا جس میں نے بہت سارے ویڈیوز بھی بنائے ہیں تو کلیک چانسز بند ہو سکتا ہے اس میں دو طریقہ ہوتا ہے ایک اس کے اندر اور ایک پارٹ ہوتا ہے یہاں سے وہ آور فلو کے لیے ہوتا ہے آور فلو یہ پارٹ جو ہوتا بیلٹو ہوتا بال کا کام کرنا بند کرتا ہے پانی ایک سر جاتا ہے اس صورت میں بھی کموڈ کانٹینیو کرتا رہتا ہے تو دو چیز ہوتا ہے یا تو ہمارا بال کک ورک نہیں کرتا ہے بال کک یا ہمارا سیفن ورک نہیں کرتا ہے تو دو ہی چیز ہوتا ہے ہے اسے آگے بھی بڑے گی اب کسی ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میٹر فلش ویلیو پراپرلی کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے کام کرتا ہے کیوں آیا میٹر فلش ویلیو تو ابھی میں بتاؤں گا اور کتنے ٹائپ کا آتا ہے تو ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اپنے بھائی کو اجازت ورحمت اللہ خبر قیاتھو